اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں خرید سے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تیتر کی دی ورمنگ کہ تیتر کی دی ورمنگ کب اور کیسے کرنی چاہیے کہ تیتر کی دی ورمنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تیتر کی دی ورمنگ کے فائدے اور نقصانات اگر ہم تیتر کی دی ورمنگ کریں گے تو کیا ہوگا اگر نہیں کریں تو کیا ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گا جو دوست مرنا ہے میرے چینل پر ان دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل برز کومنٹی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رہے کا ضرور اظہار دیں کہ ویڈیو اچھی ہے کہ نہیں اور مزید بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو اکثر دوستوں کے سوالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیتر کی ڈی ورمنگ کیسے کرنی چاہیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو دوستو ڈی ورمنگ جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہوتے ہیں تیتر کے اندر کی کیڑے وہ کیسے بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں وہ ہماری حفلت اور لپروہی کی وجہ سے بھی بن سکتے ہیں یا متواتر اے غزہ آٹا مثلا آٹے کا استعمال کرنے سے بھی وہ بن سکتے ہیں تو دوستو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلی بات تو ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ اس کے اندر یہ مرض چر رہی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا تیتر ٹھیک ہے اس کو اندر کوئی تیتر بغیرہ نہیں ہے تو اس کی ٹی ورمی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو چیز ادویات ہوتی ہیں یہ تیتر کو زیادہ استعمال نہیں کرانی چاہیے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ زیادہ آٹا کے استعمال نہیں کرنا اور جو آپ نے غزہ مثلا فیڈ ڈالی گندم یا باجرہ ڈالا وہ نیچے زمین پر نہیں ڈالنا چاہیے وہ بھی آگے کوئی پلیٹ یا کوئی سخت جگہ ہو جہاں پر اچھی بات جو ہے کہ اس کو برطن میں ڈالیں نیچے نہ ڈالیں کیونکہ وہ جب نیچے سے وہ چگیں گے کھائیں گے تو وہ مکی ہوگی غزہ کے ساتھ جائے گی اور ان کے اندر وہ کیڑے بن سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے تو آپ نے ایک کو سیرب ہوتا ہے زنٹل اس کو پانی میں مکس کر کے اپنے تیتروں کو دینا ہے انشاءاللہ ان کے اندر کے جو کیڑے ہیں وہ ختم ہوگے تو آپ نے ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ اور دویات کا مثلا جو زنٹل ہے اس کا ڈالنا ہے اور اپنے تیتر کو حسب ممول جتنی ضرورت وہ آپ کو آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک کو اور سیرب ہے اس کا نام ہے برموکس وہ بھی آپ اپنے تیتروں کو پانی میں ملا کر دے سکتے ہیں اور دوسری ڈی برمنگ یہ ہوتی ہے کہ تیتر کے باہر کی کیڑے مثلا جو ان کے پروں میں ہوتی ہیں وہ جو آپ کو خزار ڈالتے ہیں جو آپ ان کو خوراک ڈالتے ہیں ان کو لگ نہیں رہی کمزور ہو رہا ہے دن بہ دن اس سے بھی آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کی کیڑے تو ختم ہو گئے لیکن بہر کی کیڑے لگتا ہیں کیونکہ یہ کمزور ہے موٹا نہیں ہو رہا تو آپ نے ایک پورڈر ہے کوپکس یا کوئی ٹائگر پورڈر ہو گیا یہ اس قسم کا اور کیڑے مار جو پورڈر ہے اس کو مٹی میں مکس کر کے آپ نے آپ نے تیتر کو دینا ہے جب وہ مٹی میں کھیلے گا تو اس کے جو کیڑے ہوگے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں کل سب کے لئے اللہ حافظ